بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا کیس بڑا ہی اہم انٹرسٹنگ جو ہے جو فیلڈ میں عام طور پر دیکھا گیا ہے یہ کون سا کیس ہے یہ بتاتا ہوں لیکن اس کی جو ہسٹری ہے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس کے مالک نے اس کو ایک دن پہلے جو ہے ڈھالٹا گھی جو ہے ایک کلو کے قریب اس کو جناب گرم کر کے پلایا ہے اور پلانے کے دوران اس کو اتھرو آ گیا ہے جس کو ہم ایسپیریشن کہتے ہیں ناب کے راستے جو ہے کیونکہ جب جنور کو پلایا جاتا ہے کوئی بھی ڈرینچنگ ایکسٹرنل جو ہم کوئی فارن میٹیریل دیتے ہیں فار تھرپیوٹک یا ویسے ہم جنور کی بہتر ہیلتھ کی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک تو پلانے کی وجہ سے اس کی سانس دیکھیں کس طرح مشکل سانس لے رہی ہے ہارٹ بیٹ تیز ہے آپ کی ناوسٹل کو نتھنے جو ہے اس کو کھینچ کے سانس لے رہی ہے یہ ساری کنڈیشن جو ہے یہ دیکھیں پیشے سے بھی یہ دیکھیں very shallow breathing جو ہے سانس کھینچ کے لے رہی ہے اور تیز تیز سانس لے رہی ہے کیونکہ یہ بلکل بیانے کے قریب ہے اس کا جو last trimester ہے ان میں سے بھی آخری جو مہینہ وہ چل رہا ہے اس کا بیانے کا تو مالک نے اس کو جو ہے یہ گھی دیا ہے لیکن عام تو فیڈ میں دیکھا ہے کچھ لوگ گھی دیتے ہیں کوئی تیل دیتے ہیں یا کوئی ویسن والا پانی جو ہے شکر والا پانی وہ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دینے کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ جنور کوئی پیٹ میں جائے اور اس کو جو ہے وہ fat available ہوں تو بہتر حال ہوتا ہے پلایا نہ جائے تو پلانے کی وجہ سے جو ہے یہ دیکھیں تو اس کے nostril جو دیکھیں کس طرح سانس کھینچ کے لے رہی ہے abdominal جو مومنٹ ہے اس سے بھی ہم گیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھی میں چک کر رہا ہوں تو فیڈ میں یہ کیس بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں تو جو ڈرینچنگ نمونیا ہے aspiration نمونیا ہے یہ foreign نمونیا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اکثر جنور اگر زیادہ مقدار میں ان کو foreign contents جو ہیں وہ چیز زیادہ مقدار میں پلائی جائے تو جہاں وہنے کو نقصان ہو سکتا ہے ایک تو اگر technique صحیح استعمال نہیں کی تب بھی یہ دیکھیں ساس اس طرح یہ دیکھنے پتارے کی کوشی کر رہا ہوں یہ جو کوک ہے left flank جو ہے اسے بھی تو بڑا جو ہے پوری وکھیاں جنکہ نہ وجنا سہاں جب مشکل لے گا کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر اس کا بچہ بھی ہے تو اب جب ہم اس کا mouth دیکھیں گے اس کی جو tongue ہے زبان یہ دیکھیں یہ گرم ہے یہ indicate کرتی ہے کہ اس کو ساتھ جو ہے بخار بھی pyrexia جو ہے ہو گیا ہے کیونکہ inflammation of the lungs pluracy جو ہے ساتھ alboli جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جب وہ متاثر ہوتے ہیں پھر سانس لینے میں جنب کو کافی دکت آتی ہے کیونکہ جب oxygen ہے وہ صحیح طرح جہا ہے وہ اندر نہیں جاتی ہے air جہا ہے اور بعد میں جہا ہے جب infection ہو جاتی ہے تو پھر nostil جہاں ان کے راستے جو couronant nasal dhachar جہاں وہ شروع جاتا ہے lacrimation جہاں آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں right and left جو flying ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو تو جنور کو جب بھی آپ کو چیز دینی ہو تو کوشش کریں اس کو پلائیں نہ اگر پلانی بھی ہے تو بڑی ٹکنیک کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ جہاں number one تو جنور کو اچھی طرح strain کریں کابو کریں اور جنور کا جو head ہے اس کو بہت زیادہ انچا نہ کریں سیسٹی کے انگل پہ 45 کے انگل پہ آرام کے ساتھ جو ہے وہ میڈیسن جنور کو پلائیں اور بہت زیادہ مقدار میں ایک دم نہ پلائیں تو اب آجیں اس کے علاج کی طرف تو ان کیس ڈرنکچن نمونیاں میں ایک تو جمعہ بخار بھی ہوتا ہے پھر inflammation of the lungs وہ ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ہے ملوکسکین وہ استعمال کریں گے اکارڈن کو دی باڈی ویٹ آف دی انیمل اور جہاں پہ ہمیں لگانا ہے پہلے اس جگہ کو دیکھیں فلیشی ایریا ہونا چاہیے کیونکہ سروائیکل ویڈری برے جو ہے وہاں پہ ان کو ڈیمیج نہ ہو جہاں پہ آپ دیکھیں گے سکیپولا کے آگے جہاں ٹرائینگل بنتی ہے یہ وہاں لگائیں گے اور ٹھیکہ لگانے کے بعد اچھی طرح مساج لازمی کرنا چاہیے کیونکہ مساج کرنے سے جو medicine ہے اس کی absorption وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بس اوقات medicine کافی concentrated ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے تو وہ حال جاتی ہے اب یہ جو ہے یہ amoxicilline اب اس کی جگہ دوسری antibiotic telogenta ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے یہاں gentamicine ہے وہ بھی دے سکتے ہیں تو اچھی طرح اس کو shake کریں گے کیونکہ یہ amoxicilline جو ہے افسرکات وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو ان کو اچھی طرح mix کر کے وہ دیں گے یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ اچھی طرح کیونکہ یہ دیکھیں کافی گاڑی medicine ہے تو فل کرنے میں یہ time لیتی ہے یہ لگائیں گے بھی دوسری طرف جو گردن کا دوسرا ہے دوسری جو ہے وہ اپنی جان بچاتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے تو needle جو ہے سوئی وہ ٹوٹ سکتی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ لگائیں گے ساتھ میں اکثر ہم evil بھی استعمال کریں گے اور stir آئیڈ کا استعمال جو ہے کیونکہ یہ pregnant ہے وہ بالکل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے abortion کے chance جو ہے وہ ہو جاتے ہیں ساتھ میں جو ہے دوبارہ اس کو liquid فارم میں کوئی چیز نہیں دیں گے اگر کوئی چیز دینی بھی ہوگی تو آپ نے جو wheat bran ہے چوکر ہے اس کے اندر mix کر کے وہ اس کو کھلائیں اور جو duretic پشاب آور چیزیں ہیں medicine جو بول گئیں گے آئی ہو کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لئے بڑی informative ہوگی آپ کو کچھ نہ کچھ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہوگا تو اپنے جنور سے پیار کیجئے گا اس کا بہت سا خیال رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا کیونکہ یہی آپ کا احساسہ ہیں سارے سال کی محنت ہوتی ہے کہ جنور بچہ دے گا بچہ دے گا دو دے گا آپ کی جنور ہیلذی ہوگا آپ کو اتنی فائدہ ہوگا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ